پاکستانی معروف اداکار فرحان سعید کہتے ہیں کہ پانچ روپے لیٹر بھی پیٹرول ہوگا تو عوام ڈلوا لے گی تو اس کی وضاحت آپ کو دیں گے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے معروف اداکار گلوکار فرحان سعید پیٹرول کی برتی قیمت پر اظہار خیال کرتے ہوئے عوام پر برس پڑے ہیں ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جاری بیان میں فرحان سعید نے گزشتہ شب بائیس روپے پیٹرول مہنگا کرنے کے حکومتی اقدام پر ٹویٹ کی اور شہریوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا اداکار نے پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانیوں تم پانچ سو روپے فی لیٹر بھی ڈلوا لوگے افسوس اس کے بعد ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ فرحان سعید نے مزید لکھا کہ جو قوم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی وہ اس سے بھی بتر کے حق دار ہیں واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین سمیت معروف شخصیات گزشتہ کا اظہار کر رہی ہیں گزشتہ شب وفاقی حکومت نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی اور امام پر بم گراتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بائیس روپے سے زائد کا اضافہ کیا اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں بائیس روپے بیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں ستنہ روپے بیس پیسے اور لائٹ سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے اٹھا سٹھ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اسی کی مد میں ناظرین فرحان سعید جو قیدہ کار بھی ہیں اور گلوکار بھی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں پاکستانی شہری جو ہیں ان کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور انہی پر ہی برس پڑے اور کہا کہ تم لوگ باہت کیوں نہیں نکلتے اگر تم پانچ روپے لیٹر بھی پیٹرول ہوگا تو پھر بھی ڈلواؤ گے اسی کے ساتھ ناظرین مزید انہوں نے لکھا کہ جو قوم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی اس قوم کی جو حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بتر ہونی چاہیے اور حق دار ہے اس سے بھی زیادہ بتر حالت کی انہوں نے پاکستانی شہریوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور خوب سنائیں سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں اور شخصیات نے جبکہ سوشل میڈیا صارفین نے اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں نے بھی کافی ٹویٹس کیے اور غصے کا اظہار کیا تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں شکریہ